ناظرین ہم ہر روز اپنے موبائل، کمپیوٹر اور ٹیلیوجن کی سکرین پر ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کس طرح کوپذیر ہوتا ہے اور کس طرح ہمیں حرکت کرتی ہوئی اشیاء سکرین پر نظر آتی ہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ مووی یا ویڈیو کس طرح کام کرتی ہیں چلیں یہ سمجھنے سے پہلے ہم کچھ اور سمجھتے ہیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں بہت ساری تصویریں ہیں دار اصل یہ ایک مووی ہے جی جی میں ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ایک مووی ہی ہے کیا آپ یہ مووی دیکھنا چاہیں گے بہت عالی چلیں ہم دیکھتے ہیں ناظرین دیکھنے کو تو یہ بہت ساری تصویریں ہیں لیکن میں آپ کو اس کے اندر چھپی ہوئی ویڈیو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ایک فریم ہے اس کو آپ اپنے ٹیلیوجن کی سکرین کی طرح ہی سمجھیں اس فریم کے اندر میں آپ کو ویڈیو چلا کر دکھاؤں گا چلیں ہم مووی دیکھتے ہیں میں یہ تصویریں ایک ایک کر کے اس فریم کے اندر رکھتا جاؤں گا اور آپ دیکھتے جائیے گا چلیں میں پہلی تصویر رکھتا ہوں پھر دوسری پھر تیسری اور میں سل سل رکھتا جاتا ہوں دیکھیں کیا مزہ آ رہا ہے چلیں ہم تصویریں رکھنے کے عمل کی سپیڈ کو بارہ گناہ بڑھا دیتے ہیں اب دیکھیں تصویریں کتنی سپیڈ سے تبدیل ہو رہی ہیں کیا اب آپ کو مزہ آ رہا ہے چلیں میں اس کی سپیڈ کو اصل سے پچیس گناہ تیز کر دیتا ہوں اب میں شروع سے آپ کو ساری مووی دکھاتا ہوں وہ بھی پچیس گناہ تیز سپیڈ کے ساتھ دیکھیں کیا آپ کو ایک مووی دیکھنے والا احساس ہی ہوا اور آپ کو چیزیں قدرتی طور پر ہی حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئیں چلیں ایک دفعہ سے فل سکرین پر دوبارہ دیکھتے ہیں جی اب تو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اب میں آپ کو یہی ویڈیو ڈیجیٹل فارم میں دکھاتا ہوں یہ ہے وہ ویڈیو جو آپ کو دکھائی گئی دونوں کو سکرین کے اوپر ایک ساتھ دیکھتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے اندر چونکہ تصویریں بہت ہی سپیڈ اور سموتھنس سے تبدیل ہو رہی ہیں اس لیے ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا اور ہمیں بہتر کوالٹی بھی مل رہی ہے ناظرین کیا آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ جو تصویریں ہمیں ٹیلی ویژن، ایل سی ڈی یا کسی بھی سکرین کی اوپر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ داراصل سٹیٹک تصویروں کی بھرمار ہوتی ہے جو ہمیں اتنی تیزی سے دکھائی جاتی ہیں جسے سے ہمارے دماغ کو دھوکا ہوتا ہے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چیزیں حرکت کر رہی ہیں جبکہ حقیقت میں صرف ہائی سپیڈ سے تصویریں ہی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں عام طور پر ہمیں پچیس سے تیس تصویریں فی سکینڈ دکھائی جاتی ہیں لیکن کچھ جدید سسٹمز میں یہ تصویریں ساٹھ یا اس سے بھی کہیں اوپر ہو سکتی ہیں کیمرہ جب ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو وہ داراصل ایک سیکنڈ میں پچیس تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہے صرف دو سیکنڈ کی ویڈیو کے اندر پچاس تصویریں ہوتی ہیں اور اس طرح ہم ان تصویروں کی فوج کو دیکھتے ہوئے مووی انجوائے کرتے ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہے ہم آپ سے سپورٹ کی امید رکھتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک لائک انعید کر دیں ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کی نوازش ہوگی بہت شکریہ ہمیں اتنا ٹائم دینے کا اللہ حافظ